اسلام علیکم ویوریز تو گائز ویلکم کرتا ہوں بزنس پلان کے اندر اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مات پولیے گا سو آج ہم بات کرنے والے میزان تحفظ پنشن فانڈ کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرائیوٹ کمپنی میں اگر آپ نے ایک پرائیوٹ کمپنی کو چالیس سال دی ہے اس کے بعد آپ کا ٹائم اپ ہو گیا آپ ریٹائر ہو گیا یا پھر آپ نے جاب چھوڑ دیا ہے تو آپ کو نئے سیریسی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی سیکنڈ اپشن نہیں ہوتا نہ ہوگی آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اس کے برعکس گورنمنٹ کے ادارے آرمی کے اداروں کے اندر آپ کو ریٹائرمنٹ کے اوپر کسی اماؤنٹ بھی ملتی ہے اور آپ کو منتلی کے سافر پنشن بھی ملتی ہے اور آپ کا گھر کا سرکر چلا رہتا ہے لیکن پرائیوٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو لوگ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں یا فوج کے ہوتے ہیں ان کی پیمنٹ سے ان کی پیسے کٹ لی جاتے ہیں جس کی بیس کے اوپر جو ہیں وہ ان کو منتلی کے سافر پنشن ملتی جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن خیر جو پرائیوٹ سیکٹر ہوتا ہے یہاں پیسہ پنشن والا سین نہیں ہے تو یہاں پہ لوگ کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں آفٹر ان کی جاب اینڈ ہوتی ہیں پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لوگ کہہ لیں تو یہاں پہ ایک بینک ہے میزان بینک جن کی ایک سب کاؤنٹینٹ برانچ ہے جس کے اندر وہ میزان تحفظ پنشن فنڈ ایکل میں چلا رہے ہیں جو کہ دو ہزار سال سے چل رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس پنشن والی سہولت سے اراغ کر رہے ہیں وہ آپ سے منتلی بیزن پر پیسے لیتے ہیں اور یہ کام ایک ہزار پی سے سٹارٹ ہو سکتا ہے اور آپ لوگ اپنی آنے والی جو آخری لائف ہے جس کے اندر زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں آپ لوگ اس کو سیٹل کر سکتے ہیں پیسے کی ٹینچن سے آزاد ہو سکتے ہیں کیونکہ ایکچل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کی ایج فیفٹی سکسی سے پلس سے لیاتی ہے تو گھر سے بھی پیسوں کا کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی دیکھنے میں آئے کہ اولاد جب اپنے والدین کو نکال جاتی تو اس پرشانی سے چھٹکار آصل آپ لوگ میزان تو حفظ پنچن فانڈ کے طرح لے سکتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہے آپ کو بلکل سیکیور پیوٹ ہوگی کوئی ٹینچن نہیں ہے کہ یہ والا ادارہ بھاگ جائے گا نہیں بلکل ایسا کوش ہی نہیں ہے یہ ادارہ بلکل ہنڈو پرسنٹ لیکل ہے اوریجنل ہے اور میزان بینک کے ساتھ جائے وہ لیٹڈ ہے تو اس کا دو نمبر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو اس کے کی فیچر ہیں جی میزان تحفظ پنچن فانڈ پاکستان فرسٹ سورہ کمپلین تو یہاں پہ یہ پاکستان کی پہلی پنچن فانڈ ہے جو کہ آپ کو پرائیوٹ سیکٹر لوگوں کو بھی اویل ہے اس کے بعد اس کے اندر کوئی ٹیکس وغیرہ کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے جو آپ کو پیمنٹ ملے گی جو بھی آپ کا ٹائم ہوگا اس کے بعد جب آپ کو پیمنٹ ملے گی تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو اسی خاصی اماؤٹ ملتی ہے دس پیس پچیس دیس لاگ تو اس کے اوپر ٹیکس بھی دو ڈائلہ کر جاتے لیکن ایسا سین اس پیمنٹ پہ نہیں ہونے والا ہے اور یہاں پہ کلیلی لکھا ہے دی پینچن فانڈ is fully your and you have to choice تو آپ کو چائز فرس لیکٹنگ الوکیٹنگ سکیمز یہاں پہ آپ لوگ اس کو سکیم میں انویس بھی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں یہ سارا آپ کے اوپر جہاں وہ نیر بھر ہوگا ایٹس فلیکسیبل ایٹس کرویٹن چوز انویسمنٹ ریگولیرلی تو منتلی، کوارٹلی، ہافیلی، یوریلی انسورلمنٹس آف کینٹرپیوز ایز ایڈمنٹ جو وانڈ تو یہاں پہ آپ کے پاس منتلی بھی ہے کوارٹلی بھی ہے یعنی کہ سال میں چار مرتبہ ہافیئر کا بھی ہے یعنی کہ سال میں دو مرتبہ اور ویئرلی بھی ہے یعنی کہ سال میں ایک مرتبہ تو جیسے آپ لوگ آسانی سے دے سکتے ہیں جیسے آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ سارا آپ کے اوپر ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ جاب چینج کر لیتے ہیں آگے پچھے ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں گی یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا یہ پینچن والا کام چلتا رہے گا آپ اس کو پیسے ہی دینے ہیں اس کے بعد لام سم پیمنٹ آویلیبل ہے جی اون ریٹائرمنٹ پارٹسپینٹ کین ویڈرہ اپٹو 50 پرسنٹ اپ دی اکومولیڈ پیلس فام دیر پیٹ پینچن کاؤنٹ فری آف تکس یعنی کہ اگر آپ ریٹائر ہوئے آپ فوراں پیسے لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ فوراں 50 پرسنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جائے وہ انسٹالمنٹ کے طرح دے جائے گا بلکہ آپ کو ٹین سال کا کونٹریکٹ ہوگا جس کے اندر آپ کو مہانہ پینک بھی ملے گی آپ کو اور ٹین سال مارڈ ٹین ایئرز پال آپ لوگ وہ ساری مارڈ پاپس لے سکتے ہیں بڑا ہی اچھا پلان ہے مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا ہے اور آپ کی لائف کا سوال ہے تو آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اس کے لئے باقی تمام اہداروں کی طرح اس کے اندر بھی فسلٹی ہے کہ اگر آپ لوگ ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کی یا پھر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا پھر فولی ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو جب پانچ میلین تک جب امانٹ آپ کو دیں گے آپ کو تقریبا پچاس لاکھ تھی اور تو اس کے بعد چوز جور ریٹائرمنٹ ایج آپ لوگ اپنی ریٹائرمنٹ ایج کھوچ لے کر سکتے ہیں جس کی جو سکسٹی سے سیونٹی کے بیچ ہے اب آپ لوگ سکسٹی رکھنا چاہیں تو وہ رکھ لکھ سکتے ہیں سیونٹی رکھنا چاہیں سیونٹی رکھ سکتے ہیں سو یہاں پہ جو مینج کر رہا ہے چجار کمپنی مینج کر رہی ہے اور یہ بہت ہی فلیکسیبل ہے اور میں پرسنلی اس کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں یہ جو کام ہے دو ہزار ساتھ سے چل رہا ہے اور سکیم ٹیپ ہے اوپن اینڈ اسلامی والنٹیری پنشن سکیم ہے جناب یہ اور اس کا جو فنڈ سائز ہے دیسمبر رکیس کا تقریباً بارہ ہزار میلین اس کا سائز ہو چکا ہے آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے اندر جائیں وہ انٹرسٹیڈ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے منیمام انویسمنٹ اماؤنٹ ایک ہزار پے ہے منیجمنٹ فیس پر 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 پرسنٹ انٹری لوڈ اور لوڈیلٹی تو یہاں بھی یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایکولٹی سب فنڈ ڈیبٹ سب فنڈ منی مرکیٹ سب فنڈ یہ کچھ ان کی سکیمیں ہیں ایلیابلٹی کریٹری افار ٹیک فول کورج اور منیمم انویسمنٹ آف ٹین تھاؤزند سو یہ کچھ اس کی انفرمیشن ہے اگر آپ اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی نزدیک کوئی بھی برانچ آپ لوگ اس کے اوپر جا کے ساری انفرمیشن لے کے آپ لوگ جائے ہیں وہ اس کے اندر پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ لوگ پائیوٹ ادارے میں کام کرتے ہیں تو دیفنیلٹی آپ کے لیے بہت ہی پروفیٹیبل یہ کام ہو سکتا ہے اگر آپ ان سے ڈریکٹ معلومات لینا چاہتے ہیں ابھی آپ لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں ان کے پاس تو آپ لوگ ان کا جو نام ہے اپنا نام ایمیل کونٹریکٹ نمبر سبچیکٹ میسیج لکھے ان کو سنڈ کیجئے یہ آپ کو خود لوکیٹ کر لیں گے آپ سے رابطہ کر لیں گے ان کا ایمیل بھی دیا ہوا ہے ان کا نمبر بھی دیا ہوا ہے ٹال فری نمبر ہے ایس ایم ایس بھی دیا ہوا ہے تو آپ لوگ ان سے ڈریکٹی رابطہ کر سکتے ہیں سو میری نظر میں تو یہ بہت ہی اچھی ویب ہے اور بہت اچھا پلان بھی دے رہی آپ کو تو آپ کو ڈیفنیلٹیز کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کچھ اور انفرمیشن لینی ہے تو آپ لوگ کمیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جب مجھوہ دو کر کے آپ لوگ ان کی ویب سائٹ پر اوپر دے گی جو کونٹیکٹ انفرمیشن ان سے ان سے رابطہ کریں اور مزید معلومات حاصل کریں